بسم اللہ الرحیم ہیدر مہدی ان کا ایک انٹریو ہے یہ فضل الرحیمان صاحب سے ملے تھے اور ان کا فضل الرحیمان صاحب سے اچھا تعلق تھا تو ان کو فضل الرحیمان صاحب نے کچھ انکشافات کیے تھے جو انہوں نے ایک انٹریو میں بتا دیئے ہیں سابق آرمی افیشل ہیدر مہدی کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا کہ جنرل باجوہ نے ذاتی طور پر بتایا کہ میں نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجوایا ہے یعنی یہ میں پہلے یہ کہتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی یا نواز شریف ڈیل کر کے گئے 2019 میں باہر لیکن کوئی مانتا نہیں تھا اب گوائیاں سامنے آ رہی ہیں سابق آرمی افیشل ایدر مہدی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ذاتی طور پر بتایا کہ میں نے نواز شریف کو باہر بھیجوایا ہے اس کلپ کے اندر یہ موجود ہے دوسرا انہوں نے ساتھی بتایا کہ فضل الرحمان صاحب نے ان کو بتایا کہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں میرے سامنے قرآن پاک لے کر آؤ اور جنرل فیض حمید کو اور جنرل باجوہ کو دونوں کو میں یہ پوچھوں گا میرے سامنے ان کو بٹھاؤ میں ان دونوں سے پوچھوں گا کہ کیا آپ دونوں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ پہلا دھرنا لے کر اسلام آباد آؤ یعنی 2019 میں عمران خان کے خلاف جو دھرنا ہوا وہ بقول اس ریٹائر آرمی آفیشل کے فضل الرحمان صاحب نے ان کو قسم کھا کے قرآن مجید کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان دونوں کے کہنے کے اوپر میں اسلام آباد آیا دھرنا لے کر یعنی عمران خان کی حکومت تھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ ایک ڈی جی آئی ایس ای تھے اور ایک آرمی چیف تھے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی مل گی تھی یعنی فضل الرحمان صاحب کا دھرنا آیا تھا بعد میں ساری پارٹیاں جو ہیں انہوں نے مل کے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی اور اس وقت یہ قرار دیا گیا تھا کہ ملک کے لیے جنرل باجوہ بہت ضروری ہے اور یہی شاید ایک اچھا کام ہے جو امران خان صاحب نے اپنے پورے دارے حکومت میں کیا ہے جس پہ فوجی ادارے کے جو ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر وہ اس پہ تنقید نہیں کریں گے باقی کوئی ایک چیز بھی امران خان کی اچھی شاید ان کو یاد نہیں ہے یہ فیٹ اف کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو وہ سارا کچھ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا ہے یا ان کی ادارے نہیں کیا ہے یا سیبل لوگوں نے کیا ہے لیکن کروایا انہوں نہیں ہے لیکن صاحب کا حکومت کا امران خان صاحب کا ان کی ٹیم کا ان کے وزراہ کا انہوں نے کبھی بھی تعریف نہیں کی اور ان کے بارے میں کوئی اچھے جملے نہیں ہے خورم دستگیر نے ایک انٹریو دیا ایک ٹاک شو میں اور جب اس سے سوال کیا انکر پرسن نے کہ جناب آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ڈیڑھ سال کے لیے یہ والی حکومت لے لیں تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہماری گرفتاریاں ہونے والی تھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے کام شروع ہونا تھا مختلف پلٹیکل پارٹی کے بہت سارے لوگ کرپشن کے کیسز میں پکڑے جانے والے تھے کیسز منطقی انجام کی طرف جا رہے تھے اور یہ کیسز کو تیز کر رہے تھے یہ خورم دستگیر نے کہا اور ساتھ ہی یہ کہا جو خبر میں آپ کو سناتا رہوں پہلے کہ نیب کے حوالے سے نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے زیادہ ججز تائینات کیے جا رہے ہیں تاکہ تیزی سے کیسز کو سنیں ہر جج کے پاس زیادہ کیسز نہ ہو کم کیسز ہوں تاکہ ریفرنسز جو نیب نے جمع کروائے جو ایف آئی اے نے کیے ان کے اوپر تیزی سے کام ہو اور جو ملزمان ہیں ان سے پیسے ریکوور کیے جائیں اور جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جائیں تو اس میں یہ باتیں اب وہ خود مان رہے ہیں خورم دستگیر کے ایکچلی اعتصاب بہت تیز ہو رہا تھا اور ہمارے کیسز منطقی انجام کی طرف جا رہے تھے اور اس سال کے آخر کے اندر صورتحال بالکل بدل جاتی سال کے آخر میں کیسے بدل جاتی کیونکہ جو اس وقت کی حکومت ہے یہ تب اپوزیشن میں تھے ان میں بہت سرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نئے آرمی چیپ کی تائیناتی ہوگی تو شاید اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ویسی نہ رہے جیسی اس وقت ہے یعنی ایک ڈیل کے نتیجے میں پاکستان سے نوازشک صاحب باہر چلے گئے کیسز کے اندر آپ نے دیکھا بہت زیادہ نرمی موجود تھی اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اداروں کو کون کنٹرول کرتا ہے اور عدلیہ کے اوپر بھی کیسے پاکستان میں دباؤ ڈالا جاتا ہے بارد خلم دستگیر نے یہ بتا دیا کہ وہ بینگائی کے لیے نہیں آئے تھے غربت کے لیے نہیں آئے تھے بیروزگاری کے لیے نہیں آئے تھے بیٹ گورنس کی وجہ سے نہیں آئے تھے گرتی ہوئی معیشت کی وجہ سے نہیں آئے تھے یہ سارے کام تو انہوں نے آ کر مزید برباد کر دیئے ہیں عمران خان کے دور میں تو بہت اچھے چل رہے تھے انہوں نے تو آ کے بیڑا غرق کر دیا لیکن یہ ایکچولی آئے تھے اپنے کیسز کے لیے اور اب ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب انہوں نے خود کہا کہ عمران خان صاحب دس پندرہ سال پھر کہیں نہیں جا رہے تھے کیونکہ ہم سارے فارق ہونے والے تھے تو یہ ایک اعتراف جرم ہے جو اب خود ایمپورٹڈ سرکار نے شروع کر دیا آنے والے دنوں میں آپ بہت زیادہ اس طرح کی جملے اس طرح کی چیزیں اس طرح کی باتیں سنیں گے اب یہ دو بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہیں ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک تقریر ہے وہ میں نکال کے سن رہا تھا جب فیٹ اف کے قوانین پاس کروائے گئے تو انہوں نے بتایا تھا اس دن جب یہ لوگ سارے واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے انہربانی خر جن کو شہباز شریف شہباز دے رہے ہیں یہ انہربانی خر وہ خاتون ہیں جو کیمرہ کے سامنے جب فیٹ اف کے قوانین بنا رہی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تو یہ واک آؤٹ کر کے باہر جا رہی تھی انہوں نے اعتجاج کیا تھا شہباز شریف وہ شخص ہے جو اپنے انٹریو میں کہہ چکے ہیں اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک کالا دن تھا جس دن فیٹ اف کے قوانین عمران خان صاحب نے پاس کروائے تھے مریم نواز صاحبہ اپنی پوری پارزیمانی پارٹی کو بٹھا کے اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بٹھا کے سب کی بیزتی کر رہی ہے اس کی ویڈیو موجود ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے فیٹ اف کے قوانین پاس کروائے ہیں اور اس میں ہم نیپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکے تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو پورا زور لگا رہے تھے کہ ایف اے ٹی ایف کے لیے پاکستان کو گریلس سے نکالنے کے لیے عمران خان جو قانون سازی کر رہا ہے وہ قانون سازی نہ ہو پائے یہ سب لوگ وہ کوشش کر رہے تھے آج یہ سارے کریڈٹ لے رہے ہیں یعنی یہ تو ایسا ہے کہ امتحان دیا عمران خان نے نتیجہ لینے اور جب امتحان دیا بڑی محنت سے اور پورا سال محنت کی امتحان دے دیا جس دن ریزلٹ تھا اس دن ریزلٹ لینے یہ چلے گئے کہ انہوں نتیجہ آپ ہمیں دے دیں جو ریزلٹ ہے وہ آپ ہمیں دے دیں کہ پاس ہوا یا فیل ہوا پاس ہوا تو اس کا گریلٹ لیں گے فیل ہوا تو ڈالو عمران خان کے اوپر تو یہ ان کا طریقہ کار ہے اور سب سے پہلے جو گریلٹ لینے کے لیے کیا وہ پاک فوج کے درجمان ڈی جی آئی اس پی آر جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف نے ایک بنایا تھا سسٹم اور اس کے تحت ہوا حالانکہ حماد حضر نے دن رات کام کیا ہے باقی وزراء نے دن رات کام کیا ہے کیابنٹ نے کام کیا ہے وزارت قانون نے کام کیا ہے سب نے مل کر بہت سارا کام کیا تب جا کر اور فوج نے بھی بہت کام کیا ہے جب کنسنسز پیدا نہیں ہوتا مختلف جگہوں پہ تو فوج ایک طاقتور ایک مضبوط ادارہ ہے یہ ادارہ پہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے کوئی تھوڑا کنسنسز پیدا کرتا ہے کہیں گورنمنٹ زور لگاتی ہے کہیں یہ زور لگاتے ہیں کہیں بیروکریسی لگاتی ہے مل جل کر ہوتا ہے تو کریڈٹ لینے کا جو گیم ہے یا کھیل ہے وہ میرے خیال میں بند ہونا چاہیے سابقہ حکومت کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے اب آئے اس بات پر کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں یہ تو سادش کرتے ہیں یہ قانون سازی کے بدلے میں ایک اور قانون سازی چاہتے تھے اور جو ڈرافٹ یہ بنا کر لائے تھے پیپس پارٹی اور نون لیگ والے وہ اتنے شرمندہ ہوئے بعد میں اس میں نیب کے ٹوٹل 38 قوانین ہے 38 میں سے 34 کو تبدیل کر رہے تھے یعنی نیب عملی طور پر ختم کر رہے تھے عمران خان کے دور میں عمران خان نے انکار کر دیا اور اس نے کہا اپنی پوری طاقت استعمال کرو اور یہ فیٹ اف کا قانون جو ہے اس کو پاس کروا ہوتا کہ پاکستان گریلسٹ میں سے نکلے ابھی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکی سفیر جو ہے ڈانلڈ بلوم اس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے دھو لوگ مشیر خزانہ مفتہ اسماعیل اور وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا یہ دو لوگ گئے اور ان دو لوگوں نے جا کر امریکی سفیر سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ مدد کریں بھائی باپ ہمیں کسی طرح نکالیں آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہمیں ہماری ڈیل دے دے یا آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل فائنل کروا دیں آئی ایم ایف ہماری شرائط کے اوپر نہیں آرہا اور ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم اتنے نلائق ہیں نکمیں ہم کر نہیں پا رہے آپ میربانی کر دیں اب یہ دن بھی پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پاکستانی ڈیل نہیں کر پا رہے ڈیل کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے ایک ایسی تجربہ کار حکومت آئی ہے جس کی موجودگی میں آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ممکن نہیں رہا اور اب امریکی سفیر کے پانگ پڑھیں جا کے کہ آپ ہمیں کسی طرح سے آئی ایم ایف سے ریلیف لے کر دیں اور ہماری ڈیل ان کے ساتھ تیہ کروائیں تاکہ آئی ایم ایف ڈیل پہ دستخط کریں اور ہمیں نبی کروڑ ڈالر مل جائیں پاکستانیوں کو جو ہے پیس کے رکھ دیا ہے نبی کروڑ ڈالر کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ تاثر ہے پاکستان میں کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے خاص طور پہ بران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اندرونی سہولت کاروں نے مل کر امریکہ نے یہ آپریشن کروایا ہے اور وہ نہیں چاہے گا امریکہ یا وہ سہولت کار یا میڑ جعفر میڑ صادق جنہیں عمران خان کہتے ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی حکومت واپس آج ہے تو اس کے لیے موجودہ حکومت کو امریکی سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ دو لوگ جا کر ملیں اب دیکھیں کہ امریکہ ان کو کتنی سپورٹ دیتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آئی ایم ایف پیسے دے دیتا ہے آئی ایم ایف کے ذاتہ آپ کی ڈیل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان قابل قبول ہے اس معیشت کے ساتھ کہ اس کو اتنے پیسے دے دیں اور امید رکھیں کہ ہمارے پیسے کچھ واپس آ جائیں گے تو اس میں پھر سعودی عرب بھی رزق لے سکتا ہے یو اے ای بھی لے سکتا ہے ترکی اور چائنہ بھی لے سکتے ہیں فیلحال تو سارے انکار کر رہے ہیں سب نے ٹھینگا دکھایا ہے لیکن اگر امریکہ سے کہہ کر آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف پاکستان لینے میں کامیاب ہو گیا تو چھوٹے مٹے مکانات پیدا ہو جائیں گے باقیوں کے لیے بھی کہ وہ بھی تھوڑا بہت ریلیف دے دیں یا تھوڑی گنجائش پیدا ہو جائے لیکن ابھی اس کے بارے میں آپ کچھ کلیرلی کہہ نہیں سکتے بیندیر قتل کیس کے حوالے سے راہ انوار نے کچھ انکشافات کی ہے سینئر صاحبی ہیں مدرباز صاحب انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بڑے حیران کن انکشافات ہیں راہ انوار کا یہ کہنا ہے اعتراف جرم ہے بلکہ یہ اور ڈال دیا ایک مرے ہوئے شخص کے اوپر رحمان ملک پہ کہ رحمان ملک نے میرے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ میں مشرف کا نام شامل کر دوں اس کے اس کے اندر اور مشرف کو فکس کر دوں اس کے اس کے اندر اپنی تحقیقات میں انہوں نے کہا میں تو دستخط نہیں کر رہا تھا رحمان ملک اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے مجھ پہ دباؤ ڈالا نوزہ دس کی بات ہے دباؤ ڈالا اور میرے سے وہ دستخط کروائے اب ذرا سمجھئے آپ یہ ایک اعتراف جرم ہے اگر آپ سرکاری عوضے پہ بیٹھے آپ سے کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ انکار کر دیتے ہیں آپ کو زبردستی کوئی غلط کام کروانی سکتا آپ کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ میکسیمم کی جا سکتی ہے لیکن ایک سابق آرمی چیف کو اور ایک سابق صدر پاکستان کو اس کو ایک قتل کے مقدمے میں ملوث کر دینا بغیر تحقیقات کے یہ بہت بڑا جرم ہے جس کا اعتراف راو انوار نے کیا ہے مذرباز صاحب کے بقول انہوں نے یہ خبر دی ہے تو اب آپ اس کو سمجھئے یہ جرم اس وقت وہ کیوں کر رہے ہیں اعتراف جرم ایک تو جو مین آدمی ہے اس کا انتقال ہو گیا رحمان ملک کا اب اس پہ جو مرضی ڈالیں حالانکہ اچھا بچہ جو ہے وہ تو زرداری صاحب کے ہیں راو انوار تو راو انوار کو جو کہا ہوگا مبینہ طور پر یا جیسے سمجھ آتی ہے وہ تو زرداری صاحب ہی کہیں گے لیکن اب وہ زرداری صاحب کا نام تو لے نہیں سکتے تو ایک مرا ہوا شخص سے اس کا نام لے لو تو اس کا نام لے لیا ہے اب کیا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ جرنل مشرف کو پاکستان واپس لے کر آنا ہے اس کا نمبر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فوج کا ایک مرحل آئے گا جرنل مشرف سے فوج کا مرحل بنتا ہے کہ یہ لیکن فوج کا جرنیل ہے فوج آج بھی اپنے جرنیل کے ساتھ کھڑی ہے تو یو شوڈ سٹینڈ ویڈ یور جرنیل اور اس قسم کا جو ہے وہ ایک تاثر بنے گا ایک محول ایسا بنے گا لیکن اس کا سب سے بڑا بینیفیشری میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میرا یہ لنک آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں اس کا سب سے بڑا بینیفیشری نواز شریف ہوگا وہ کیسے جرنل مشرف جب پاکستان واپس آئیں گے تو وہ ان کو لے جائے جائے گا جناب چک شداد فارماوس میں وہاں پہ ساری فیسلیٹیز پیدا کی جائیں گی لوگ بھی جائیں گے ملیں گے بھی حالات بھی ایسے پیدا ہوں گے جرنل مشرف وہاں پہ رہیں گے جتنی زندگی ہے وہاں گزاریں گے اب نواز شریف کے لوگ یہ کہیں گے کہ بھی نواز شریف کو بھی آنے دیں پھر اگر جرنل مشرف ایک مجرم ہے اور اس کو آپ جیل کے اندر نہیں ڈال رہے اور واپس لاکے اس کو فارماوس پہ آزاد چھوڑ رہے ہیں تو پھر نواز شریف بھی ایک مجرم ہے اس کو بھی آپ جیل میں ڈال دالیں واپس لاکے ان کو بھی رائیوینڈ فارماوس پہ چھوڑیں تاکہ وہ اپنی پارٹی کو رائیوینڈ سے بیٹھ کے چلائیں لوگوں سے ملاقاتیں کریں اگلے انتخابات میں نواز شریف کے لیے کیونکہ راہ ہمبار کرنی ہے تو یہ جرنل مشرف والا جو اپیسوڈ ہے یاد رکھیے گا اس کی سب سے بڑی بینیفیشلی پی ایم ایل این ہوگی کیونکہ نواز شریف اسی کا سہارا لے کر اسی کی آر میں پاکستان واپس آئیں گے اور رائیوینڈ میں بیٹھیں گے رائیوینڈ میں بیٹھ کے وہ اپنی پوری پارٹی کو کنٹرول کریں گے اور سارے معاملات کو وہاں سے بیٹھ کر چلائیں گے جسٹس اطرمین اللہ صاحب نے دوبارہ شکوہ اٹھایا ہے اور بات اٹھائی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست جبری گمشدگیوں میں شامل ہے ملوث ہے تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو مسنگ پرسن نہیں بنانا چاہیے ریاست اگر کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے کرے قانون کے مطابق کاروائی کرے قانون کو اپنا بہتر کریں شواہد کو بہتر کریں انویسٹیگیشنز کو بہتر کریں تو ان چیزوں کو جب آپ بہتر کریں گے تو پھر آپ کو جبری طور پر کسی کو گمشدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی بہت کم اگر کوئی ایسا ہو تو چلیں کوئی بات نہیں لیکن بڑے پیمانے پر یہ چیزیں ہونا ریاست کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہوتی اور کوئی اچھا تاثر نہیں بناتی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو کمنٹ سیکشن ہے وہ کھلا ہوا ہے اور اس کے اوپر لگاتار کمنٹس آ رہے ہیں یعنی ابھی جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں خاص طور پر فیٹ اف کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے وہاں جو کمنٹس آتے ہیں ان میں نائنٹی فائی پرسنٹ ہم نے چیک کیا تقریباً نیگٹیب ہوتے ہیں منفی ہوتے ہیں لوگ نیوٹرل ہونے کے تانے دے رہے ہیں جبکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات کے ذمہ دار اسکری قیادت بھی ہے جس نے ایمپورٹڈ سرکار بننے میں رکاوٹ ڈالنے کی بجائے اس کو مدد فرام کی ہے پہلے کمنٹس ایکشن بند کر لینا کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ مسئلوں کا حل ہے لیکن جتنے بھی ٹویٹ کیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے ری ٹویٹس کم ہیں حالانکہ ری ٹویٹس کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں کمنٹس کئی گناہ کم ہوتے ہیں یہاں ری ٹویٹس کئی گناہ کم ہیں اور جو کمنٹس ہیں وہ کہیں پہ آٹھ گناہ پانچ گناہ دس گناہ اتنے زیادہ لوگوں نے کیے ہیں اور ان میں نائٹی فائف پرسنٹ جو ہیں وہ نیگٹیو کمنٹس ہیں کچھ سوشل میڈیا کے جو سارفین ہیں انہوں نے شکایت کی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اوفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے انہیں بلوک کر دیا گیا ہے اچھا یہ میرے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ ایک انفرادی حیثیت میں ایک شخص تو بلوک کر سکتا ہے شہریوں کو یا لوگوں کو لیکن کیا ایک اوفیشل ہینڈل بھی ایسا کر سکتا ہے ادارے جو ہیں وہ تنقید برداشت کرتے ہیں اور یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یعنی ان کی پالیسی کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں اب یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ تنقید آپ برداشت نہ کریں یا ہو سکتا ہے جو اکاؤنٹ بلوک کیے گئے ہوں انہوں نے بہت زیادہ بلو دا بیلٹ وہ گئے ہوں لیکن اس کے باوجود یہ بڑا مشکل ہوتا ہے صورتحال میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے صورتحال کو بہتر کیسے کرنا ہے ہم نے لوگوں کو قائل کیسے کرنا ہے ہم نے اپنے ایمیج کو بلڈ کیسے کرنا ہے یہ کرنے کی بجائے صورتحال سے فرار جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی افیشل کسی ادارے کا ہینڈل جو ہے وہ ایسا کرے اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ